اور چین سے پاکستان آنے والوں کے لیے مکمل منصوبہ بندی کر لی ہے چین سے معاہدہ ہو گیا ہے کہ چین میں موجود پاکستانی اس وقت تک نہیں چھوڑے جائیں گے جب تک وہ مکمل طور پر سہتیاب نہیں ہو جاتے ڈاکٹر زفر مرزا نے کرونا وائرس سے نمتنے کے لیے چین کے اقدامات کو اتمنان بخش قرار دے دیا اوپوزیشن کے جانب سے پاکستان نے طالب علموں کو فوری طور پر وطن واپس لانے کے مطالبے پر بولے کوئی چیمپئن نہ بنے چین میں موجود بچوں کی سب سے زیادہ فکر حکومت ہو ہے تشویش ہے پاکستان میں کہ ہم اپنے لوگوں کو اپنے بچوں کو وہان سٹی سے کیوں واپس نہیں بلا رہے ہمارا اس پر مکمل اعتماد ہے کہ چین کی حکومت جو اس سلسلے میں اقدامات کر رہی ہے وہ گوڈ پبلک ہیلتھ ہے پاکستان ابھی بھی اس فیصلے پر قائم ہے ہمارے لوگ ہمارے سٹوڈنٹس کی دیکھ بال بہتر ہو رہی ہے سات آٹھ ملک ہیں جنہوں نے یا اویکویشن کر لی ہیں یا انہوں نے ریکویسٹ کی ہے چینہ کو یہ پبلک ہیلتھ کے حوالے سے یہ ٹھیک ایک اقدام نہیں ہے ایک سو بیس ممالک ہیں جن کے شہری اس وقت اس شہری اصوبے میں بستے ہیں سب لوگ اس کی تاہید کرتے ہیں کہ چائنہ جس طریقے سے اس کو ہینڈل کر رہے ہیں اور یہ ان کی انڈائریکٹ سپورٹ چائنہ کے بہیرز کے لیے ہے ہم نے پانچ چھے لوگوں کو انڈر آپزورویشن رکھا وہ کرونا وائرس پوزیٹیو نہیں ہے بلکہ وہ ریکوور کر رہے ہیں ہمارے وہ چار طالب علم جو پوزیٹیو قرار پائے تھے چین میں وہ ریکوور کر رہے ہیں اور صحت مند ہیں کوئی بھی چینی چین سے باہر کے ممالک میں سفر نہیں کرنے کا اہل ہوگا اگر وہ چودہ دن تک ڈیزیز فری نہیں ہوگا سرٹیفیکیٹ اس کے پاس ہونا چاہیے پاکستان کے لوگوں کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کو اس چیز کی سب سے زیادہ فکر ہے کوئی اس کا چیمپئن نہ بنے کہ ان سے زیادہ کسی کو فکر ہے اور لمہ بلمہ ان کو ہم اس کے بارے میں انفارم رکھتے ہیں اور ان سے ہدایات لیتے ہیں